ہم نے گزشتہ روز بھی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک تناؤو والی ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ والی سیچویشن موجود ہے اس وقت سیویل اور ملٹری کے درمیان اور پاکستان کے ہسٹری بیشمار ایسے واقعہ سے بھری پڑی ہے اور بہت بہتر ہو کہ باتچیت سے اس مسئلے کا حل نکلے اور وہ تناؤو یا وہ ٹینشن اور وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ مزید آگئے نہ بڑے اور انفورچنیٹلی آج ہی کے دن بارہ اکتوبر ہی کے دن ایک منتخب حکومت کو گرایا گیا تھا جنرل پروید مشرف نے بارہ اکتوبر نائنٹین نائن کو جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور اقتار پر قبضہ کر لیا تو اس وقت بھی کچھ لوگ تھے جو وزیراعظم کو کہتے تھے میاں صاحب کڑ کڑا کے دیو یہ پنجابی کا جملہ معلوم ہے جس نے بولا تھا اور کس کے لیے بولا تھا تو آج بھی شاید کچھ ایسے لوگ ہوں یا وزیراعظم کی سوچ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو انہیں زیادہ پریکٹیکل ہو کے سوچنا چاہیے اپنی کمزور کولیشن گورنمنٹ کو بھی سامنے رکھیں اپنی جو پرفارمنس ان آفیس ہے اس کو بھی مدد نظر رکھیں اور پھر فیصلے کریں اور فیصلے بھی ٹکراو والے نہیں ہونے چاہیے پہلے تو زبانی باتیں تھیں اب وہ باتیں بقاعدہ تصدیق شدہ ہو چکی ہیں جن کو ہم گزشتہ پروگرام میں ذکر کر رہے تھے اس وقت بھی اتنی زبانی نہیں تھی ہم بڑے سینئر لیول سے لوگوں سے انٹریک کر کے حکومت میں بھی ان سے پوچھ رہے تھے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں لیکن آج فواہ چودری نے پریس کاؤنفرنس میں ان سب باتوں کی تصدیق کر دی ایک جملہ ہے جو عمران کان دھرنے کے دنوں میں بولا کرتے تھے اور تمام ٹی وی چینلز نے بڑا بڑا چڑھا کر اس جملے کو دکھایا تھا اپوزیشن والے بڑا اس کے اوپر چیختے رہے لیکن اس وقت تحریک انصاف کے سارے لوگ اس جملے سے بہت خوش تھے اور وہ جملہ تھا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے اب شاید خود وزیراعظم ہے تو انہیں پتا چل گیا ہوگا کہ امپائر کی انگلی اٹھنے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ ایک خوشگوار منظر نامہ نہیں ہے اس وقت کسی بھی ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے جب اس کے لیے چیلنجز درپیش ہو پھر آج کیابنٹ میٹنگ ہوئی اور جس میں بتایا گیا ہے کہ کیابنٹ کو بریف کیا گیا ہے کہ سیچویشن ہے کیا نئے ڈی جی آئی سائی کے تقرر کے حوالے سے تو اس میٹنگ کے بعد بھی ایک جملہ بقاعدہ سرکولیٹ کرنا شروع ہوا کہ اگر فوج کی عزت ہے تو وزیراعظم کی بی عزت ہے یہ بات انہیں پہلے بھی پتا ہوگی جس وقت پہلے سیلیبریٹ کیا کرتے تھے لیکن اس وقت منظر یہ تھا کہ حکومت کو گرا کے خود وزیراعظم بننا تھا اب خود وزیراعظم ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ رول آف لار ڈیو پروسیجر جو ہے اس کو فالو کیا جائے یہ جملہ بھی پہلے تو زبانی زبانی ہم تک پہنچا تھا لیکن بعد میں فواد چودری نے پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انفرمیشن منسٹر نے خود کہا کہ وزیراعظم کچھ ایسا نہیں کریں گے جس سے فوج کی عزت پہ حرف آئے اور فوج کچھ ایسا نہیں کرے گی جس سے وزیراعظم کی آفیس کی یا وزیراعظم کی عزت پہ حرف آئے اب اس جملے کا سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے کہ وہ پرائم نسٹر کو دھکا مارنے کی کوشش نہیں کریں گے اور پرائم نسٹر آرمی چیف کے خلاف ایکٹ نہیں کریں گے آرمی چیف کے خلاف ایکٹ کرنا پاکستانی سیاست کے اندر آسان نہیں ہے یہ ہمارے پاس پوری حسطی ایک ہسٹری موجود ہے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے اب جو تازہ ترین اطلاع ہے یہ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ نیوز یا انفرمیشن شیئر کر سکتا ہوں گزشتہ راز جو میٹنگ تھی جس میں گلے شکوئے تو دونوں نے ظاہر ہے ان دونوں کی ملاقاتی میں تفصیل نہیں بتا سکتا وہ کیے ہوں گے کیونکہ پرائم نسٹر کی مرضی اور منشاہ یہ تھی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی سائی ہیں جنرل فیض وہ ان آفیس کنٹینیو کریں اور فوری طور پر ان کی تبدیلی نہ ہو آرمی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے جس میں وہ کور کی اوپر تکرنیاں جو ہے آرمی چیف کرتے ہیں اور آرمی چیف نے وہ سپاہ سلا رہے ہیں تو اپنے کس سپاہی کو کہاں کھڑا کرنا ہے اس کا فیصلہ بھی بھائی کرتے ہیں وہ فیصلہ ہوا اور نئے ڈی جی آئی سائی کے حوالے سے انانوسمنٹ بھی ہوگی پرائم نسٹر کو اس کے اوپر شکوا دو ہیں جو ہماری اطلاع ہے اس کو بقاعدہ دو جمع دو کر کے کسی کاغذ پر تو دکھانا مشکل ہے لیکن دو چیزوں پر اوپر شکوا ہے ایک تو وہ جنرل فیض کی فوری تبدیلی نہیں چاہتے تھے اس آفیس سے وہ چاہتے تھے ابھی وہ کنٹینیو کریں دوسرا ان کا شکوا یہ تھا کہ جو ڈیو پروسس ہے اس کے مطابق سمری آنی چاہیے تھی منسٹری آف ڈیفنس سے اور وہ سمری میں نام تجویز کیا جاتے اور پرائم نسٹر اس نام کی منظوری بھیجتے اس کے بعد اس نام کا اعلان ہوتا تو پرائم نسٹر کی منظوری نہیں ہوئی لیکن چھے اکتوبر کو جو آئیس پی آر نے پریس سٹیٹمنٹ جاری کی اس میں لکھا گیا اور بقاعدہ آنونسمنٹ ہو گیا کہ اپوائنٹڈ جنرل ندیم انجم جو ہیں ان کو اپوائنٹ کر دیا گیا ایس ڈی جی آئیس آئی اور جنرل فیض کو ٹرانسفر اینڈ پوسٹیڈ ایس کمانڈر پشاور یہ دو لہدہ لہدہ پریس لیزز چھے اکتوبر کو جاری کی گئی آج ایک ہفتہ گزر گیا اور وہ تناؤ اگر اگلے دن ہی ریزولف کر لیتے تو بہتر تھا اب جو تازہ ترین ہماری اطلاعی ہے اور بڑے باوسو کی اطلاعی ہے اور میں بقاعدہ ایمپورٹنٹ نیوز کے طور پر اس کو شیئر کروں گا کہ اب یہ سمری واپس جائے گی اور وہاں سے ایک سمری اریجنیٹ کرے گی نئے سیرے سے جس میں جنرل ندیم انجم کا ہی دوبارہ سے نام تجویز کر کے فوج بھیجے گی اور پرائیم نیسٹر موسٹ لائکلی اس نام کو اپروف کر کے اس کو بقاعدہ آنانوسمنٹ کر دی جائے گی تو اس طریقے سے یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے اوپر تناؤو والی کیفیت بھی ہے بہت سارے لوگ کنٹروورسی والی سیچوشن کا بھی شکار ہوئے یہ تمام معاملات کو بچایا جا سکتا تھا اس صورتحال سے گریز کیا جا سکتا تھا اگر اس کا ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ انگیج کر لیا جاتا وقت کے اوپر ایگوز کو اتنا اوپر نہ جانی دیا جاتا جس میں یہ کہنا پڑے کہ اس کی عزت ہے تو میری بھی عزت ہے اس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے ٹکراؤ کو آوائیڈ کرنا ہوتا ہے کسی بھی پروٹیکل سیٹ اپ کے اندر